ہائے گائز ویسے تو نیل گائے کا سکار کرنا اپراد ہے لیکن میرے ہاتھ میں کیمرہ دیکھ کے یہ نیل گائے اس جھاڑی کے پیچھے جا کے چھپ چکی ہے اس کا میں کارن بتاتا ہوں جب سردیوں پھسل کا ٹائم ہوتا ہے تو اس سمیں کسان بھی ان سکاریوں کو جو کانون سے چھپ چھپا کے ان کا سکار کرنا سنو کر دیتے ہیں اس سمیں اور کسان بھی ان کا سیو کر دیتے ہیں تو میرے ہاتھ میں کیمرہ دیکھ کے نیل گائے کو محسوس ہو رہا ہے کہ سائد میں سکار ہی ہوں اس لئے اپنا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اب یہ لے کے سو سائد میں سے آئے گی بھی آپ دیکھو گے تو ایک جھاڑی کے پیچھے جا کے چھپ چکی ہے اور میرے سے لگ بگ پانچ سو چھت سو میٹر کی دوری پر ہے لیکن پوری نظر میرے اوپر ٹک آئے ہوئے ہیں اور اس کا دھیان ہے کہ میں سکار ہی ہوں سکار کرنا ویسے نیل گائے کا اپراد ہے لیکن ایک کومنیٹی ہے ہمارے بیچ میں ہے برگی وہ ہمیشہ سکار کرتے ہیں اور یہ جنگلی جانوروں کو مارتے ہیں حالانکہ وہ سرکار سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں لیکن اس سمیں جو فسل کا ٹائم ہوتا ہے اس سمیں جو ابھی کٹ چکی ہے اب یہ کھلے میں گھومیں گے کوئی دکت نہیں ہے اس فسل کے ٹائم پر ان برگیوں کو کسان لوگ بھی سیو کر دیتے ہیں تو وہ ان جانوروں کا کچھ حد تک سکار کر دیتے ہیں یا گولی چلا چلا کر ان کو کھیتوں میں سے جنگل کی طرف خدیڑتے ہیں تو مجھے یہ سکار ہی سمجھ کے اور دیکھو کس طریقے سے چوکر نہیں ہوئی بیٹھی ہے کیونکہ میرے ہاتھ میں کیمرہ ہے اس کو وہی نظارہ دکھ رہا ہے کہ میں سکار ہوں اور اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو لے کے جھاڑی کے پیچھے بلکل چھپ چکی ہے دیکھو پیچھے ہی سائٹ چلی گئی پلیچ ان جانوروں کو جرور سے ضرور بچایا جائے جنگلی جانوریں اور ویڈیو اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں دیکھو پیچھے